مہترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پوچھا گیا ہے کہ کیا جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو یا رمضان شریف کے موقع سے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیا وہ ڈیریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے یا پھر اس سے کچھ پوستات نہیں ہوتی یا اس سے کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا مہترم خواتین و حضرات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم پر ہے کہ وہ جسے چاہے ڈیریکٹ جنت اتا فرمائے اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی ایسے کڑے امتحان سے گزارے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ وہ اگر چاہے تو گناہگار کو بغیر کسی پوچھ کے جنت میں داخل فرما دے اور اگر وہ چاہے تو کسی نیکوکار کو اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم میں داخل فرما دے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے رہی بات جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو یا رمضان میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ ڈیریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے تو ایسی کوئی بات جو ہے نا ڈیریکٹ والی میں نے نہ پڑھی ہے اور نہ سنی ہے کہ جس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو کہ ڈیریکٹ وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے ہاں حدیث مبارکہ میں یہ ضرور ہے کہ جو انسان جمعہ یا جمعے کی رات یا جمعے کے دن یا رمضان مبارک میں مرتا ہے تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ توفہ ملتا ہے کہ وہ انسان فتنہِ عذابِ قبر سے بچا لیا جاتا ہے یعنی عذابِ قبر جو ہے اس سے نہیں ہوتا اور قبر کی جو منزل ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ آگے کے تمام منزلوں میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کامیاب ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ سمات فرمالیں یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے اور جانت تنوزی شریف میں بھی ہے کتاب الجنائز میں اور دیگر کتبِ احادیث میں یہ روایت موجود ہے یعنی کہ رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعے کے دن یا جمعے کے رات کو انتقال کر جائے اللہ تبارک و تعالی اسے عذابِ قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے مطلب کیا کہ اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے اللہ تبارک و تعالی اسے اسے محفوظ فرماتا ہے وہ ڈیریک پھر حشر کے میدان میں اٹھے گا اس کے بعد کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم ہیں چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے ڈیریک جنت ادا فرمائے یا پھر جو اس کے بعد معاملات جیسے پلسرات پر سے گزرنا ہے پھر نام آمال کا اپنے سیدھے ہاتھوں میں ہونا ہے پھر وہاں پر ہمارے آمال تولے جائیں گے نیکیہ تولی جائیں گے گناہ تولے جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے میدان محشر کا جو معاملہ ہے اس سے بھی جو ہے نا ہمیں گزرنا ہے تو اور بات کے کئی مرحلیں ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انسان ان تمام مراحل سے ہو کر بھی گزرتا ہے یا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ ڈیریکٹ بھی اس کے فضل و کرم سے بغیر کوئی حساب و کتاب کے جنت میں بھی جا سکتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں چاہے انسان گناہگار ہو یا نیکوکار ہو جیسا بھی وہ شخص ہو اگر وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب قبر کے فتنے سے اسے محفوظ فرماتا ہے یوں ہی رمضان المبارک میں جو انسان انتقال کر جاتا ہے وہ بھی عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے اب ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک انسان گناہگار تھا وہ جمعہ کے دن مر گیا تو وہ ڈیریکٹ ایسے جنت میں چلا جائے گا ہم تو نمازی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے پر آ جائے تو کسی کی نمازیں بچیں گی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے پر آ جائے تو کوئی انسان اپنے آمال سے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ انسان جو جنت میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ فضل و کرم سے جاتا ہے ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم عبادت دے کریں آمال کریں یہ ڈیسیزن لینا ہمارے ظن میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے وہ شخص کیسے جہنم میں جا سکتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے تحت قدرت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی میں اور آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں جب ہی بھی مہت نصیب فرمائے تو وہ جمعہ کا ہی دن ہو اور لب پر ہمارے کلمہ طیبہ کا ورد ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے